اطلاق جو سیونٹی کا ہم نے حدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے جو مفتا صاحب نے دوہزار بائیس میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلر پر ٹیکس لگ جائے اس وقت لگ جانا چاہیے تھا بیکار اس وقت لگ گیا ہوتا وہ جو ایک بائینسی کا ایلیمنٹ میں ایک ٹیکنکل بات نہیں کرنا چاہتا وہ ایک خاص رقم ہو چکی ہوتی اس وقت دوہزار چوبیس میں but اب ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں اور میں اپنے جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کیونکہ as of yesterday 42,000 retailers have registered all of you know کہ کتنی unfunded liability ہے on the pension side تو یہ ہم نے ایک بڑا important قدم اٹھایا ہے in terms of how we are going to stop the bleeding in terms of the new employees and colleagues entering the services starting tomorrow and then the armed forces armed forces کا ہم نے ایک سال کا اس لیے بات کی ہے کہ ان کو اپنے service structure کو دیکھنا ہے جو end to end digitalization of FBR محصولات تو اس میں ہوں گی because جتنی human intervention کم ہوگی اتنی corruption کم ہوگی اتنی جو incentivization to facilitate because یہ تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے جب 750 billion کا ایک sales tax کا fraud ہے تو ہماری ساتھ جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں تو یہ کوئی آکے کرتا بھی تو ہے نا کوئی دیتا بھی ہے اگر ہم کسی کو جا کے offer کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کو respond بھی تو کرتا ہے نا تو ہم نے یہ human intervention کو کم کرنا ہے اور اگر یہ چیز رک جائے can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for کہ ہمیں آپ relief دیں کہ one billion dollars approved by the world bank one billion dollars for dasu اور ابھی دو دن پہلے آپ نے ہی report کیا ہے کیونکہ یہ صرف g2g کی بات نہیں ہے in the private sector as well کہ جو IFC نے 400 million dollars approved کیا ہے for PTCL in the context of their acquisition financing تو باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی کہ جی ہوگا نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے 1.4 billion dollars یہ آپ لوگوں نے سب نے report کیا ہے which has been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year